نمشکار بہت سواگت ہے آپ کا دیکھ رہے ہیں آج کا جوتش زراہٹ کے آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا اشٹو فرینٹ اگست مہینہ میش بریشپ مدھن اور کرک والوں کے لیے کیسا بیتے گا اس کی پوری جانکاری لگر کے آئے ہیں ہم آپ سب کے لیے ہر راشی کے لیے ایک اپائے بھی بتائیں گے کہ جو اگست مہینے کو اگست دو ہزار بائیس کو آپ کے لیے پوزٹیو کرے گا کچھ بھی بولنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ ایک اگست کو جب سوریو دے ہوگا تو اس سمجھ چھتیج میں گرہوں کی اسٹھتی کیا رہے گی جب سوریو دے ہو رہا ہے تو سورک کرک راشی میں بھرد مان رہیں گے چندرمہ بودھ سنگھست رہیں گے شنی مکر میں رہیں گے رہشپتی مین میں رہیں گے نیپچیون کے ساتھ راہو منگل میش میں رہیں گے اور شکر میتھن میں رہیں گے یہ گرہوں کی شتیتی رہے گی جب سوریو دے ہوگا اسی سمجھ جو گرہ چھتیج میں بیدوان ہے یہ نردھارت کر دیں گے کہ آپ کا پورا ماہ کیسا بیتیت ہونے والا ہے سب سے پہلے میش راشی کی بات کرتے ہیں بھیا سکھشا کے معاملے میں رہو منگل کی یوتی ہونے کے کارل آپ کمن کم لگے گا لیکن بیعپار کی شتیتی کو لے کر کے آپ جتنا مجبوطی لا سکتے ہیں لائیے گا کچھ بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے کسی بڑے بزرگ سے سلا لے لیجے گا پرائیویٹ سیکٹر میں جواب کرتے ہیں تو پریورتن کا ویچار تیاغ دیجے سرکاری چھتر میں ہے تو کسی بھی بات کے لیے نہ کہنا اس مہینے چھوڑ دیجے گا لگے رہیے گا پروفیسنل لائف کے لیے سمبھوتا ہے سب کچھ سمودھ رہے گا لیکن اترار دھمانے بعد والا سمیں تھوڑا مشکل پیدا کر سکتا ہے دامپتے جیون کے لیے استطیاں آپ کے پکش میں ہیں اور چنتاؤں سے باہر نکلیں گے سواست مائگرین آنکھ کٹنی کی سمسیہ رہے گی اپائے بتائیں گے ہم بریشپ کی بات کر لیتے ہیں بریشپ والوں کے لیے شکر کی استطی اپنے سے دوتی ہے مِتھن راشی میں ہے لہٰذا کام آپ کے بنیں گے مانسک شانتی ملے گی پڑھائی بہت اچھی کریں گے شکشہ میں کسی طرح کا دوش دوراؤں نہیں ہے بیعپار اچھا ہے بیجنس میں رکے کارے گتیمان ہوں گے بیعپار ایک نقصان کی بھرپائی ہوگی پرائیوٹ سیکٹر آپ کے لیے ارکولتا دے گا نئی نوکری کی سمبھاؤں آئے ہیں پندرہ کے بعد پریاس تیج کریے گا سرکاری شیطر میں محنت کا فل ملے گا پروفیسنل لائف تھوڑا سا پریشان کرے گا بعد میں سولہ سترہ کے بعد دامپت جیوان اچھا رہے گا رشتے میں مدھرتا رہے گی پریشتتیاں آپ کے پکش میں ہیں لب لائف کی شتتی کو شدھارنے کی پریاس سفل ہوں گے اور شدھر بھی جائے گا سواست کے معاملے میں کمردرد گھٹنا اور کتنی کی سمسیاں بن سکتی ہے میتھن کی بات کر لیتے ہیں پھر اپائے بتائیں گے میتھن راشی والوں کے لیے بودھ کی شتتی کو دیکھا جائے تو اپنے سے ترتیع میں ہیں ارثات سنگھ راشی میں چندرمہ کے ساتھ ہیں دھن کی شتتی بہت اچھی رہے گی جس سے پڑھائی آپ اچھی کر لیں گے شکشہ میں کوئی دوست دوراؤں نہیں ہے بیعپارک رکھسک لینا شب ہوگا پرائیویٹ سیکٹر والوں کو نوکری میں پروموشن ملے گا اس مہینے سرکاری شتر میں محنت بہت کرنا پڑے گا بوس کے ساتھ بیواد ہو سکتا ہے پانچ نو بائیس تاریخ ساؤدھان رہیے گا پروفیسنل لائٹ میں مہنت کا پرنام دکھائی دے گا واہن سکھ دس تاریخ سولہ تاریخ کے آس پاس سمبھاؤ ہے دامپتہ جیون اچھا ہے پتنی اور پتی کے بیچ تال میل تو بچھا بیٹھی رہا ہے کسی طرح کی سمسیاں نہیں ہیں ہاں کچھ اگر گپت ریشتہ ادھر ادھر تھا ایکسٹرم میٹرل افیر تھا تو اس کے لیے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں اس کے اجاگر ہونے کی سمبھاؤ نہ بن سکتی ہے کرک راشی کے بارے میں بتائیں گے ہم پہلے لب لائف میتھو ناشی اس تحتیاں ٹھیک ہیں بیواہ کی جرچہ کر سکتے ہیں کسی طرح سمسیاں نہیں ہیں سواست کے ماملے میں آج جان لیجے کہ پورا مہینہ آگ کڈنی لیور کی پرابلم ہو سکتی ہے کیا اپائے کرنا ہے بتائیں گے پہلے بات کر لیتے ہیں کرک کی بہت سنتولن کی ستھتی رہے گی پورا مہینہ آگستہ دو ہزار بائیس پڑھائی بھی ہوتی رہے گی شکشہ میں کوئی دوش نہیں بیعپار بھی اچھا چلے گا رسک لیں گے پھلے گا پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لیے بہت اچھا ہے مشکلوں کا حل نکلے گا سرکاری چھتری کی ستھتی میں گورنمنٹ سیکٹر آپ کے لیے فیور نہیں کر پائے گا پروفیشنل لائف کی ستھتی کو لے کر کہ آپ جتنا سعودھان رہیں گے اتنا ہی اچھا رہے گا لیکن چیزیں آپ کے انسار بنتی چلی جائیں گی دامپتر جیوان سب پرکار سے شوب ہیں لولائف بیلنسڈ رہے گا سواستھ گھٹنا کڈنی شوگر پریشان کرے گا کیا پریوک کرنا چاہیے آپ چار راشی والوں کو اگست بائیس کو شوب کرنے کے لیے پورے ماہ پورا اگست کچھے دودھ کا دان ہر سبتہ سو موار کے دن کر دیجے گا کسی کو بھی ایک پاو آدھا لیٹر ایک لیٹر اپنی چھمتا کے انسار مہینہ اچھا جائے گا پتھر نکال دیجئے گا اور نونویج مت کھائیے گا ہمارے شوب کامنا ہے گازے آباد ملاقات کر سکتے ہیں پورا اگست نمشکار شہر آدھے